میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دخم غزل نمبر تین سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں اس کے شیر نمبر چار اور شیر نمبر پانچ کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں شیر نمبر چار ملاحظہ کیجئے آج غفلت بھی ہے ان آنکھوں میں پہلے سے سوا آج ہی خاطر بیمار شکیوہ بھی نہیں مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے غفلت بے اعتنائی یا بے روخی سوا زیادہ یا بڑھ کر خاطر بیمار بیمار دل اور شکیوہ کا معنی ہے سبر یا قرار اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ آج میرے بے قرار دل کو سبر بھی نہیں آرہا اور میرے محبوب کی بے روخی بھی پہلے سے بھی ہے عزیز طلبہ آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں اردو شائری میں محب یعنی محبت کرنے والے یا ایک عاشق کو ہمیشہ ایک مخلص اور جانسار سمجھا جاتا ہے جبکہ محبوب کو اس کے نازو ادا اور نخروں کی وجہ سے ظالم شمار کیا جاتا ہے جس پر اپنے محب یعنی عاشق کے خلوس اور محبت کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے ایک محب ایک عاشق ایک محبت کرنے والا اپنے اخلاص اور اپنی محبت اور اپنے عشق کے باوجود ہمیشہ پریشان اور اداس رہتا ہے چنانچہ اس شیر میں فراغ گورکپوری نے بھی کچھ ایسی ہی کیفیت بیان کی ہے فراغ کہتے ہیں کہ میرا محبوب ہمیشہ مجھے نظر انداز کرتا آیا ہے میرا دل میرے محبوب کے اس ظلم کا عادی ہو چکا تھا مگر آج تو میرے محبوب کے ان آنکھوں میں میرے لیے بے رخی پہلے سے بھی بڑھ کر دکھائی دے رہی ہے اس پر مصیبت یہ کہ آج میرا دل کچھ زیادہ ہی پریشان بھی ہے میرے دل سے آج صبر نہیں ہو رہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج بھی میرا دل اس پر صبر کرتا مگر آج صبر کے سب بندھن ٹوٹتے دکھائی دے رہے ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب میرا یہ صبر میری آنکھوں کے راستے بہ نکلے گا اسی حقیقت کو اس شاعر نے یوں بیان کیا کہ ضبط کے ٹوٹ گئے آج تو بندھن سارے آج تڑپا ہے وہ دل جو کبھی دھڑکا نہ تھا آئیے شعر نمبر پانچ کی تشریح سمجھتے ہیں رنگ وہ فصل خزا میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمانارا بھی نہیں مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے فصل خزا خزا کا موسم شان رنگینی خوبصورتی کی شان حسن چمانارا سجے ہوئے باغ کا حسن اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ خزا کے موسم میں بھی وہ رنگ دکھائی دے رہا ہے کہ ایسا رنگ کسی پھولوں سے سجے ہوئے باغ کی خوبصورتی میں بھی نہیں پایا جا رہا آئیے اب اس شعر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ انسان کی داخلی کیفیات اس کے خارجی یا بیرونی حالات پر اثر انداز ہوتی ہیں اگر انسان اندرونی طور پر اداس ہے تو اس کے اردگرد خواہ کتنا ہی خوشکن ماحول کیوں نہ ہو خوشی کا ماحول کیوں نہ ہو وہ خوش نہیں ہوتا اور اسی طرح اگر انسان اندرونی طور پر خوش ہو تو اس کے اردگرد سوک کا ماحول بھی اس کو اداس نہیں کرتا متاثر نہیں کرتا اور اسی حقیقت کو ناصر کازمی نے یوں بیان کیا کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے اداس تو میں ہوں تو پھر یہ شہر اتنا ویران کیوں ہے در حقیقت شاعر اندرونی طور پر اداس ہے اس لئے اس کو خارجی حالات بھی اداس نظر آ رہے ہیں جن میں کوئی رونک اور کوئی رنگینی باقی نہیں ہے بلکل یہی کیفیت فراق نے بھی اس شیر میں بیان کی ہے فراق گورپوری کہتے ہیں کہ آج تو خدا کے موسم میں بھی مجھے ایسے ایسے رنگ اور ایسی ایسی شان دکھائی دے رہی ہے کہ یہ شان کبھی بہار کے موسم میں رنگ برنگے پھولوں سے سجے ہوئے باغ میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ خدا کے موسم میں بھی شاعر کو رنگ نظر آ رہے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آج شاعر اس کے محبوب کی ملاقات میسر ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کے دل کی اداسی تنہائی اور بے قراری کو سکون ملا ہے لہٰذا آج شاعر کے لیے عید کا منظر ہے آج شاعر کا جو دل ہے وہ خوشی کے گھوڑے پر سوار ہے اسے ہر طرف رنگینی ہی رنگینی دکھائی دے رہی ہے اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ بعد مدت تمہیں جو ملے تو لگا میرے بے چین دل کو قرار آ گیا عزیز طلبہ اس لیکچر میں ہم نے اردو چمادہ ہم غزل نمبر تین سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں اس کے شعر نمبر چار اور شعر نمبر پانچ کی تشریف سمجھیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس غزل کے آخری دو اشاعر کے طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ